اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں راشدہ حفیظ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی جانت سے کرونا وائرس اومی کرون سے بچاؤ کے حوالے سے خابینہ کمیٹی برائنزدار کرونا کو ہدایہ جاری کر دی گئی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے مہت میں صحت کے حکام کو ہیما وقت چوکس رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ صوبہ بھر میں عوام کو اومی کرون سے محفوظ رکھنے کے لیے موثر اقدامات یقینی بنانے چاہیے متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں ہفتہ وار تین تاتیلات کا اعلان کر دیا گیا ریاستی حکام کے مطابق جمعہ ہفتہ اتوار کو سرکاری اداروں میں تاتیل ہوگی شارجہ حکومت کے مطابق ورکنگ ویک چار دن کا ہوگا سرکاری تفاتر میں کام کا آغاز صبح ساڑھے سات بجے اور دن کا اقتتام ساڑھے تین بجے ہوگا خیال رہے کہ گزیشتہ دنوں متحدہ عرب امارات میں وفا کے ماتحد سرکاری دفاتر میں اوقات کار اور ہفتہ وار تاتیلوں میں تبدیلی کی گئی تھی جس کا اطلاع یکم جنوری سے ہوگا سانہا آرمی پبلک سکول کیس میں وفا کی حکومت نے سپریم کورڈ سے جواب جمع کرانے کے لیے تین ہفتے کا وقت مانگ لیا سپریم کورڈ میں وفا کی حکومت نے سانہا آرمی پبلک سکول کیس میں عدالتی حکم پر جواب جمع کرنے کے لیے محلت مانگتے ہوئے کہا کہ سانہا اے پی ایس پریشاور کے شہدہ کی سولہ دسمبر کو برسی ہے وزیراعظم عمران خان نے شہدہ کے والدین سے ملاقات کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں شیری مزاری، عمر آیوب، فہمیدہ مرزا اور صاحبزادہ محبوب سلطان شامل ہیں جبکہ آٹارنی جنرل دفاع اور داخلہ کے اڈیشنل سیکٹریز خصوصی دعوت پر شرکت کریں گے پاکستان سوپر لیگ کے ساتھ میں اڈیشن کے لیے ٹیموں کے درمیان کھلاریوں کا تبادلہ ہوا گوم بوم شاہد افریدی کوئٹا گلیڈیٹرز کے ہو گئے جبکہ آزم خان اسلام آباد یونائٹیڈ کا حصہ بن گئے پی سی وی کے مطابق پی سی ایل ساتھ میں شاہد افریدی کوئٹا گلیڈیٹرز سے کھیلیں گے جبکہ یہ ان کا الویدائی پی ایس ایل اڈیشن ہوگا شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹرز جوائن کرنے کے لیے بہت پرجوش ہیں یہ ان کی الویدائی پی ایس ایل ہے خواہش ہے کہ اقتطام ٹرافک کے ساتھ ہو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیش کو فولو کیجئے اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان راشتہ حفیظ کو دیجئے اجازت اللہ نگبان